خبر پلی بیت کے بیسل پر سے ہے جہاں تحصیل چہتر کے گاؤں بیہاری پر ہیرہ کی ایک گریب محلہ جو اندھی ہوئی ہے لیکن گرام پردانمہ سچیو نے اس گریب اور بے سہارا اندھی محلہ کو بھی دھن وصولنے میں نہیں بکسا جبکہ اس گرام پنچائت میں لاکھوں روپے کا گھوٹالہ ہے لیکن اس کی زانچ کرانے جب گرامیٹ سکایت کرتے ہیں تو سچیو اور گرام پردان جانچ ہونے پر آلات کاریوں کو سویدہ سلک دیتے ہیں اور معاملہ رفا دفا کر دیتے ہیں گرام پردان پریانکہ دیوی کے پتی پردانی چلا رہے ہیں اور گرام سماس کی بھومی پر دبنگوں پر آوید قبضہ کرا رہے ہیں تتہا وکاسکار کے نام پر زم کر دھن کا بندر باتھ کر رہے ہیں اور پردانمندری آواز پر سوچالک کے نام پر دھن وصولی کر رہے ہیں گرام پردان پریانکہ دیوی نے پچھلے قریب چار سالوں میں لاکھوں روپے کا گھوٹالا کیا ہے کبھی کھڑنجا کے نام سے تو کبھی نالی نرمان کے نام سے کہیں نل مرمت کے نام سے تو کہیں پرساسنک بیعہ کے نام سے کبھی آگنگواری کیندر میں سوچالکی نرمان کے نام سے تو کہیں آگنگواری کیندر کی رنگائی پوتائی کے نام سے کبھی انڈرل لوکنگ کے نام سے تیس سے پیتیس لات کا گون کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی ذات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی جو اس کے خلاف کاروائی ہو سکے لاکھوں روپے کے گھوٹالے کے بعد بھی اس گرام پردانوہ سچی نے گریب بے سہارا اندی محلہ کو بھی نہیں بکسا اپنے سوچالک کا انتجار کر رہی ہے اور کہہ رہیے کی صاحب آئیں گے اس گاؤں میں اور کب دیکھیں گے بکاس کار کب بنے گا ہمارا سوچالک اس سمند میں محلہ سکھرانی کہہ رہی ہے کہ ایک میمبر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دو سو روپے دے دو ہم تمہارا سوچالے بنوا دیں گے لیکن وہاں پیسے لے کر بھی چلے گئے اور ہمارا ابھی تک سوچالے نہیں بنا وہاں سوچالے کے انتجار میں ہیں اور سونچ کے لیے کھیتوں میں جا رہی اس گریب محلہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں سوچالے بنوا لے آخر کہاں گیا یوگی سرکار کا سوکھ شبارت میسن اور کم ملے گا ان گریبوں کو سوچالے پردان منتری آواز محلہ پردان پریانکہ دیوی نے سوکھ شبارت میسن کے انترگت بنائے گئے سوچالے کی رنگائی اور لکھائی کے نام پر سبی گرام واسیوں کو دو دو سر روارتی سے سویدہ سلک لیا ہے گاؤں میں وکاس کار کے نام پر لوگوں کو چھلا ہے گاؤں میں وکاس نہیں ہوا ہے اس گاؤں کی گندی گلیاں ٹوٹی نالیاں ٹوٹے کھڑنجا صاف گواہ ہے کہ گرام پردان نے وکاس کے نام پر اپنی جیبے بھری ہیں جس سے لوگوں میں اس گاؤں کے پردان کے خلاب بھاری روز پنپ رہا ہے